بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات سے اعتوار 21 اگست کے روز ملک کون کون سے علاقوں میں مزید توفانی بارشوں کے امکانات ہیں اور اعتوار 21 اگست سے ہی لے کر 25 اگست کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں اگست کے مہنے کے آخری زوردار اور توفانی مصلہ دھار سے علاوہ بارشوں کے نئے طاقتور سلسلوں کی اہم ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ تنین مصمی صورتحال کے مطابق ملک میں موجود ہوا کا شدید کم دباؤ اب کمزور ہونا شروع ہو چکا ہے تاہم پھر بھی اس کے باعث سباسیند کے بالائی علاقوں بلوچستان اور جنبی پنجاب میں مختلف مقامات پر مزید توفانی بارشوں کے امکانات موجود ہیں جبکہ بڑی خبر کے آنے والے 24 کنٹوں کے دوران طاقتور منسن ہوای ملک کے بہت سارے علاقوں میں دوبارہ سے داخل ہونا شروع ہو جائیں گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوا کا ایک اور شدید کم دباؤ بھی 23 اگست کو سباسیند جنبی پنجاب پاکستان سے ٹکرائے گا محکم مصمیات کی تازہ تنین ریپورٹ کے مطابق آجرات سے احتوار 21 اگست کے روز کشمیر گلگبلتستان کوہات بنو پشاور سوات ڈیرہ اسمائیل خان ایپٹا بات سمیت صبح خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سبی خوزدار کوہلو قلات نصیر آباد جعفر آباد ڈیرہ بکڑی جھل مکسی سمیت شمال مشرقی اور وستی بلوچستان میں سکھر جیک پاباد لڑکانہ ڈیوینز سمیت بالائی سند رہیم یار خان راجن پور خان پور ڈیرہ غزی خان ڈیوینز کوہ سلیمان سمیت جنوب مغربی پنجاب میں گرہ چمک اور تیز حموم کے ساتھ مزید بارش جبکہ بعض مقامات پر مسلہ دھار اور توفانی بارش کا امکان بھی ہے دوسری طرف سبا پنجاب کے بیشتر بالائی اور وستی علاقوں میں بھی آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران اتوار اور سموار سے توفانی منسن بارشوں کے سلسلے شروع ہونے کا امکان ہے کیونکہ ان علاقوں میں بھی طاقتور منسن ہوایں داخل ہوں گی جن کے باعث لاہور مری اسلامباد مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں کا امکان ہے ناظرین اسی دوران ہوا کا ایک اور شدید کم دباؤ سبا سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخا کے بہت سارے علاقوں کو بھی متاثر کرے گا طاقتور منسن ہوایں ملک پھر میں داخل ہوں گی تو کل ملاقر اتوار اکیس سے جمعیرات پچیس اگس کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں اور زیادہ توفانی اور مسلہ دھار بارشوں کا امکان ہے بعض علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے خصوصا جنوب مغربی پنجاب خیبر پختونخا اور بلوچستان اور سندھ میں ایک مرتبہ پھر سے تین سو سے چار سو میلی میٹر تک توفانی بارشوں کا امکان تاہم پچیس اگس کے بعد ملک پھر میں اچانک سے بارشوں کے شدت میں زبردست کمی آئے گی